وہ خود بھی پیغام لیتے تھے یہ تہلیمی شکل میں ہوتا ہے الحمدللہ قائد ملت اس سنتی مبارکہ کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے تھے انشاءاللہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح سے قائد ملت اپنی قوم کو پیغام لیتے نزل آ رہے ہیں حامدوں و مسلیہ اب آباد مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام میرے پیارے سنتی بھائیوں ہم عراف اتناؤ الفساد دنگاراوی اور حسینی آوارگی کے دور سے گزر رہے ہیں کوئی ہماری توحید پرستی کو نقصان پہنچانی میں لگا ہے تو کوئی دلوں سے عدم رسول نکال کرنے کسی نے حب اہل بیعت کے نام پر شریعت کو رواز دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے تو کوئی حسام الحرمین میں تبدیلی کی بات کر رہا ہے لہذا ایسے پرخطر دور میں مرکز اہل سنت برعیلی شریف بالعموم شریعت کے جملہ احکام اور بالخصوص مندرجازیل احکام پر سختی پساط قائم رہنے کی تاقید کرتا ہے نمبر ایک عقیدہ اہل سنت کے مطابق سب سے بلند ارتوان حفظ سبحانہ وتعالی کہے کہ وہ خالق و مانک ہو پھر انبیاء و مرسلین جن میں زناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و عالی ہیں انبیاء اکرام و رسولان الزام کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا خواب و مقرب فرشتہ ہو صحابی ہو یا اہلِ بیت کا کوئی فرق بھدوار اللہ تعالی علیہ مجموعی ان کے بعد عالی کبکہ ملائکہ مقربین کا ہے جن میں جبرائیل و میکئین اسرافی و اسرائیل علیہ السلام وغیرہ ہیں ان کی جنام میں گستاقی کرنا کفرِ تقریح ہے پھر درجہ اسقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن میں حضرتِ بدول جگر بارے رسول حضرتِ فاطمت الزہرہ اور بارے تقریح کے پھول حسنینِ قریمین اور مادرانِ امت شامل ہیں البتہ ان میں سب سے افزل حضرتِ ابوبکر خلیفہ بلافسر حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم حضرتِ اُفْمانِ غنی حضرتِ مولاِ کائنات عاری المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نمبر دو صحابہ اکرام کے باہنی اختلافات میں زبانِ بد کھولنا اور دخل اندازی کرنا خرام ہے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگرہ دکلہ اصحابی فام سکھو یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تد زبانی سے گریز کرو کیونکہ عقیدہِ اہلِ شلط لَقُفُواً دکلِ صحابتی اللہ بخیر ہے یعنی صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر ہو تو خیر کے ساتھی ہونا فرض ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے آپسی اختلافات نہ فیصلہ کریں جبکہ اللہ تعالی نے ان سبوں سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے چلانچہ ربِ قدیر نے ارشاد فرمایا وَقُلَّوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یعنی ان میں ان میں ہر ایک ان میں ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے دہانا اہلِ بیت کی محبت کے نام پر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی دشمنی اور بیزاری کا جام بلانے والے پیروں وائزوں اور اماموں سے دور رہیں اور اپنے کو دور رکھیں کہ یہ آپ کے دین کے دشمن ہیں نمبر تین اپنے دینی جلسوں کے لیے پڑھے لکھے سنی عقائق کے پاور سنے قلیت اور راگزیت جیسی بیماریوں سے دور و نفور مرحیزگار علماء وائزی ہی کا انتخاب کریں نمبر چار سرکارِ عددتار جنابِ رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شان میں ادنا سی غستاطی بھی گفر ہے لہذا سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی شان میں غستاطی کرنے والے مولوی نمہ لوگوں اور ان کی تائیب کرنے والے نام لہا مسلمانوں پر عصام الحرمائن نے علماء حرمائن شریفین کی دانب سے اضرورِ شرع جو بھی احکام نافذ ہوئے وہ حق و ثواب ہیں اور ان کی تزدید ہم پر لازم ہے نمبر پچ مسلکِ عالی حضرت کو بھی نیا مسلک نہیں بلکہ دورِ حادم میں مذہبِ اہلِ سنت کا واحد پر زمان ہے لہذا اس پر مضبوطی سے قائم رہے اور شکوک و شبہات میں مقتلع نہ ہو نمبر چھے سارے سننی بھائی آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں اور ایسے کاموں سے بچیں جس سے مذہبوں مسلک کو پھیز پہنچیں نمبر ساتھ نماز، روزہ، حج و سکاعت کی پابندی کریں غرباء و مساکیت کا خیار لکھیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی عصت و آمون جان و مال کی حفاظت اور وطنِ عزیز ہندوستان کے لیے امن و اہمان کی دعائی کریں نمبر آر علماء و اہماء دیر و سنیت کے ممللک ہیں لہذا مساجد و مدارس کے ذمہ دار ہرگز ہرگز ان کو مسلک مخالف کام پر مجبور نہ کریں جیسے جوبندی، وہابی وغیرہ کی نمازی جنازہ یا نقا پڑھانا یا ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا کہ یہ محبتِ رسول کے خلاف اور آخرت میں باعثِ عذاب ہے نمبر نو دینی معاملات خاص کر ایمان و کفر کے مسائل میں اس پر خاص توجہ دیجئے گا ہمارا جو طبقہ ہے اس میں چاہوں اس کو علم ہو یا نہ ہو ہر آدمی ہر طرح کے مسئلے میں اپنے قرم بلانی کی کوشش کرتا ہے جس کی اجازت نہیں دینی معاملات خاص کر ایمان و کفر کے مسائل میں عوام کو اپنی زمان کھولنا قطان مناسب نہیں جہادہ علماء حق کے فتروں ہی کو اپنے لئے رہاہِ نجات جانیں نمبر دس جو آخری پیغام اسلامی تحزید کو اپنے گھروں پر شعار بنائیں اور عورتوں کو پردہ کرنے کی تاقید کریں مولا تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ برمائیں حمیر یا عبدالعالمین بجاہی سید مرسلین علیہ وعلا آلہی وصحبہی افضل السلاحی وعا کرم التسلیم تعلیم دعا حقیر محمد ازجد رزا خادری مفر لہو